اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے سے متعلق مسائل میں جیسا کہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کا روزہ نہیں رکھتا ہے یا جان بوجھ کا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر قضاء کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اور ایک روزے کا جو کفارہ ہے وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ساٹھ روزے رکھنا اور یا پھر ایک خلام آزاد کرنا کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں صرف قضاء واجب ہیں ان میں کفارہ نہیں ہے ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص ماہ رمضان کی رات میں نجس ہو جائے جنب ہو جائے اور جیسا کہ اس سے پہلے آپ کی خدمت بیان کیا گیا تھا کہ وہ رات کو اٹھا لیکن پھر سو گیا پھر اس نے سوچا کہ ہم غسل کر لیں گے اور پھر اٹھا دوبارہ اور پھر سو گیا پھر تیسری مرتبہ اس کی آگ کھلی اور تیسری مرتبہ بھی نہیں اٹھا ہو اور پھر سو گیا تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس روزے کی قضاء کریں دوسرے روزے کو باطل کرنے والا کام تو نہ کیا ہو لیکن روزے کی نیت نہ کرے اگرچہ نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے صرف جو ارادہ کیا ہے اسی ارادے کا نام نیت ہے آپ ماہ موارکہ رمضان کا چاند دکھا اور آپ نے خود ارادہ کر لیا کہ ہم دل ہی میں بس من ہی میں کہ کل سے انشاءاللہ روزے ہیں یہی نیت ہو گئی اب اس بہت زبان سے کوئی دورانے کی نیت نہیں بعض بچے آکے پوچھتے ہیں کہ ہم نیت کرنا بھول گئے تو نیت کرنا بھول گئے کوئی مطلب ہے سہری میں اٹھے تھے یہی تو ارادہ ہے بچہ سہری میں اگر اٹھے تھے سہری کی تھی سہری کس لئے کی تھی روزہ رکھنے کے لئے بس یہی ارادہ ہے ارادہ کے نیت کا مطلب کوئی زبان سے کہنا یا دورانا نہیں ہے رات کو تم نے یہ ارادہ کیا تھا کی نہیں کیا تھا کل رکھیں گے روزہ کہاں کیا تھا یہ جو رات کو ارادہ کیا تھا کہ ہاں کل روزہ رکھیں گے یہی نیت ہے جس طریقے سے ایک انسان غسل خانے میں جاتا ہے غسل کی نیت سے غسل کے ارادے سے اب ضروری نہیں یہ پانی ڈالتے وقت کہے کہ میں غسل کرتا ہوں فلاں غسل کرتا ہوں فلاں کے لئے واجب قربطر اللہ اب وہ پانی ڈالیں آپ غسل کی نیت ہی سے گئے ہو وہاں غسل کے ارادے ہی سے گئے ہو یہ جو غسل کا نیت اور غسل کا ارادہ کیا ہے یہی نیت ہے یہی ارادہ ہے بس یہ نیت اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہیے یہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لئے ہونا چاہیے تو اگر کوئی نیت کرنا یعنی بلکل ارادہ ہی نہ کرے روزے کا نیت کا مطلب ہے کہ کوئی ارادہ ہی نہ رکھتا ہو روزہ رکھنے کا یا ریا کرے وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ میں آج روزے سے ہوں اور بتاتا پھرے کہ آج میں روزے سے ہوں اور اس کا مقصد وہ کہ لوگ جانے کہ ہاں وہ روزے سے ہے وہ روزے سے ہے وہ روزے سے ہے اگر اس نے ریا کیا ہے دکھاوا کیا ہے تو بھی اسے چاہیے نازو کی عبادت کا نام ہے تیسرے ماہ رمضان مبارک میں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور جنابت کی حالت میں ایک یا کئی دن روزے رکھتا چلا جائے اور بعد میں اسے آئے آدھ آئے ارے ہمارے اوپر تو غسل واجب ہوا تھا اس رات کو اور ہم مٹھے نے ہی غسل کیا نہیں ہم نے ایسی روزہ رکھ لیا اب اسے ایک دن کے بعد دو دن کے بعد تین دن کے بعد یاد آتا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے اب یہ جو دو دن تین دن اس نے روزہ رکھا ان کی چاہیے کہ قضا کرے وہ یعنی یہ روزے بعد میں رکھے چوتھ ماہ رمضان مبارک میں یہ تحقیق کیے بغیر کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور بعد میں پتا چلے کہ صبح ہو چکی تھی تو اس صورت میں احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ اس روزے کو پورا کرے اور بعد میں اس کی قضا کرے ہم نے نہ گھڑی دیکھی اور نہ کسی سے معلوم کیا اور ہم کھاتے چلے گئے کہ ہاں بھائی ابھی تو صبح ہوئی کہاں ابھی صبح ہوئی کہاں اور ہم کھاتے چلے جا رہے ہیں کھاتے چلے جا رہے ہیں اور بعد پتا چلا کہ یہ تو آزان آزان تو سب ہو چکی نماز وغیرہ سب ختم ہو چکی اب اگر ایسا ہے تو اسے چاہیے یہ روزہ بھی پورا کرے اور بعد میں اس روزے کی قضا کرے اگر چیز کی فیرس لمبی ہے کیونکہ یہ آٹھ تقریباً نو یا دس باتیں ہیں دس چیزیں ہیں لہذا ابھی آج میں نے صرف چار باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں انشاءاللہ باقی کل یہ جو صورتیں ہیں جن میں صرف روزے کی قضا واجب ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے بر محمد وآل محمد صلواتی